گوہ کا نام سنتے ہی آپ کے من میں بیج، پب اور انیک ہسیوادیوں کا نظارہ سامنے آتا ہوگا لیکن ان خوبصورت نظاروں کے علاوہ ہم گوہ کے کچھ ایسے ستھانوں پر بات کریں گے جہاں پر کوئی غلطی سے بھی نہیں جانا چاہے گا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس برچ کو کروس کرنے پر اکثر ایک لڑکی کو پانی میں کوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور جیسے ہی کوئی گاڑی سے اتر کر نیچے کی طرف چھانکتا ہے تو وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس راستے سے گزرنے پر کئی بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی لڑکی ان کی گاڑی میں بیٹھی ہو یہاں تک کہ جتنے لوگوں نے اس لڑکی کی آتما کو دیکھا وہ سب بیمار پڑ گئے چرچ کا نام سنتے ہی من میں خیال آتا ہے کہ وہاں ایشور کا واس ہے اور لوگ اپنے سکھ سمریدھی کے لیے وہاں جاتے ہیں لیکن گوہ میں موجود یہ چرچ اس معاملے میں تھوڑا الگ ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر اکثر کسی ادرش شکتی کو محسوس کیا جاتا ہے پرانک کتھا کے انسار یہاں پر ایک پرتی دوندوی راجہ ہوا کرتا تھا جو اپنے سوارت کے لیے پورا راجے ہڑپنا چاہتا تھا جس کے چلتے اس نے دو راجاؤں کی ہتیا کر دی لیکن ساروجنک روپ سے ویرود ہونے کے قارن اس نے زہر پی کر آتما ہتیا کر لی اس حادثے کے بعد یہاں پر ان تین راجاؤں کی آتمایں بھٹکتی ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں نے کئی بار عجیب و غریب آوازیں بھی سنی ہے سلیگاو میں برکت کا ایک ایسا پیڑ موجود ہے جس کے پاس جانے سے لوگ کتراتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ پر کرسٹالینہ نامک مہیلا کو پھانسی دی گئی تھی جس کے بعد آج بھی اس کی آتما یہاں بھٹکتی ہے اور اسے کابو میں رکھنے کے لیے اس پیڑ پر کئی لال کپڑے بندے ہوئے دکھتے ہیں ممبائی پونے ہائیوے کیول اپنے پرکرٹک سوندریہ کے لیے ہی مشہور نہیں بلکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اس راستے سے گزرتے وقت اپنے ساتھ مانس گلتی سے بھی نہ لے کر جائیں ایک پرتیقش درشی کا کہنا ہے کہ ایک بار وہ اپنے بیوی پچوں کے ساتھ اس راستے سے جا رہا تھا اور ان کے پاس کچھ ماسہاری بوجن بھی تھا وہ گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کی لائٹس آن آف ہونے لگی جس کارن ان کا سندولن بگڑ گیا اب تک تو آپ نے رات کے سمیں ہونے والی ٹرابنی گھٹناوں کے بارے میں ہی سنا ہوگا لیکن یہ سڑک ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں دن کے اجالوں میں بھی آسمانے گتیویدیاں ہوتی ہیں رات کے سمیں یہاں شیطانی شکتیوں کا واس تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ لوگوں کے انسار انہوں نے دوپہر میں بھی یہاں پر عجیبوں قریب گتیویدیوں کو محسوس کیا ہے جیسے کہ راستے پر سفیز ساڑی پہنی ہوئی ایک محیلہ جو اچانک سے سامنے آ جاتی ہے اور دراؤنی سی ہسی کے ساتھ دوسری طرف بھاگ جاتی ہے جس سے پرائیوروں کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا جس کارن ان کی گاڑی اکثر درگھٹنا گرست ہو جاتی ہے اس ستھان کو پوردوگالی شاسن کے سمیے سے ہی ہانٹڈ مانا جاتا ہے یہاں پر اکثر پوری وردی میں ایک سینک کو دیکھا جاتا ہے جو آج بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی آتما لوگوں کو اس جگہ آنے سے روکتی ہے لوگوں کے انسار اس گھر کے کھڑکی دروازے اپنے آپ کھلتے اور بند ہوتے ہیں مانو کسی نے ان میں جان بھوکتی ہو کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ روڈرکس پریوار آج بھی اس گھر میں واس کرتا ہے اور رات کے سمیں اس گھر میں ایسی قطیویدیاں ہوتی ہیں جو اسے بھودہا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کیلئے ٹرین پر سفر کرنا ہمارے مکھے سادھنوں میں سے ایک ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی ریلوے سٹیشنز ہیں جنہیں بھوتہا مانا جاتا ہے اور اسی کارن لوگوں کا ان سٹیشنز پر آنا کم ہو چکا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی بھوتہا ریلوے سٹیشنز سے روبرو کروائیں گے یہ سٹیشن سنگاپور کا سب سے مشہور سٹیشن ہے جسے بشانگ دین کی قبر پر بنایا گیا تھا 1990 میں جب یہاں پر ایک مہلہ اتری تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ رہا ہو وہیں ایک کرمچاری کو پٹری پر ایک تابوت چلتا ہوا دکھائی دیا اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر کئی عجیب و غریب گتی ویڈیوں کو محسوس کیا ہے سال 1906 میں اس سٹیشن پر ایمیلی نامک لڑکی کی ٹرین حادثے میں موت ہو چکی تھی جس کے بعد اکثر یہاں پر اس کی آدمہ کو بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خون سے لطپت رہتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے لیکن آج تک اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا یہ سٹیشن ایک قبرستان کے پاس بنا ہے مانا جاتا ہے کہ جب بھی ٹرین پینٹیونس اور تبوکا کے بیچ کے سرنگ سے ہو کر گزرتی ہے تو دیواروں پر بھوتوں دوارہ دستک دی جاتی ہے لوگوں کو اکثر یہاں پر کسی آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے اور جو اس آواز کا پیچھا کرتا ہے بے غائب ہو جاتا ہے یہ سٹیشن بھی ایک قبرستان کے پاس بنا ہے 11 جنوری 1924 کو یہاں پر کام کر رہے ایک ورکر کی موت ہو گئی جب تیز رفتار سے آ رہی ٹرین کی ہک اس کی آنکھوں میں گھس گئی تب سے لے کر آج تک اس ورکر کی آدمہ کو یہاں پر منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے 1915 میں بنے اس ریلوے سٹیشن کو شہر کی سب سے درابنی جگہ مانا جاتا ہے 1920 میں یہاں کی سٹیشن گارڈ کو رات کے وقت ایک مہیلہ ناجتی ہوئی نظر آئی جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ غائب ہو گئی اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر ایک سرکٹی آدمہ کو بھی گھومتے ہوئے دیکھا ہے 1950 میں یہ سٹیشن شہر کا سب سے مہتوہ پورن سٹیشن مانا جاتا تھا لیکن 1955 میں اسے کسی کارن بن کر دیا گیا لوگوں کو اکثر یہاں پر کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے یہاں کے سٹیشن گارڈ کا کہنا ہے کہ ایک دن اچانک اس کے سر پر کسی نے حملہ کیا لیکن اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا 1941 میں آئرلینڈ کے اس سٹیشن کو دویتے ویشویت کے توران بم سے اڑا دیا گیا 2011 میں اسے دوبارہ بنایا گیا لیکن اکثر یہاں پر ایک سینک کی آدمہ چلتی ہوئی نظر آتی تھی جس کے بعد لوگوں کا یہاں آنا بند ہو گیا یہ سٹیشن 2001 میں گرا دیا گیا تھا کیونکہ سال 1900 کی شروعات میں یہاں پر ایک ٹرین ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد لوگوں کو اکثر یہاں پر ایک دنڈلی پرچھائی نظر آتی تھی مانا جاتا ہے کہ وی پرچھائی اس ڈرائیور کی ہے شانگائی کا یہ ریلوی سٹیشن اسی سمیں بہت مشہور ہوا کرتا تھا لیکن اچانک یہاں سے لوگ گائب ہونے لگے پلائٹ فارم پر چلنے والے نو لوگوں کی اچانک موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اچانک ایک بڑا سا ہاتھ دکھائی دیتا ہے جو لوگوں کو اگوا کر کے انہیں مار ڈالتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک لڑکی نے آتما ہتیا کی تھی جس کے بعد اکثر رات میں یہاں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں ایسی ڈرابنی گھٹناوں کے قارن اس سٹیشن کو بند کر دیا گیا کولکاتا سے ایک سو ایک سٹیشن کے کرمچاری نے سفید ساری والی ایک مہیلا کو دیکھا اور اگلے دن اس کی موت ہو گئی ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مہیلا کبھی پٹریوں پر تو کبھی پلیٹ فارم پر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے کئی بار اس کے پاس جانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ غائب ہو جاتی ہے جس کے بعد لوگ یہاں پر آنے سے بہت ڈرتے ہیں تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقصہ